آج میں چاہتا ہوں ذرا تفصیلی آپ کا نقطہ نظر جانوں اس موضوع کے اوپر کہ ہمارے ہاں جب عام مسلمان مذہب اسلام کو پڑھنا شروع کرتا ہے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے جس میں انہوں نے دین کو سمجھایا ہے تو ایک نقطہ نظر جو بہت وضاحت سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین قرآن سنت میں موجود ہے شریعت کے آقام متین ہیں اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں ہیں لیکن اسی دین کے اندر ایک انسٹیوشن ہے ایک مرتبہ ہے ایک مقام ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت ریاضت عبادت میں گزرتے ہیں اور خشو تظلل اور اطاعت کے نتیجے میں وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ اللہ کے حاصل ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں برسغیر میں بالخصوص پوری ایک روایت ہے انہاں اولیاء اللہ کی اور بتایا جاتا ہے کہ ولایت ایک مقام ہے جو کچھ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اور پھر اس میں بھی درجات ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ لوگوں کی سفارش بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے معاملے میں لوگوں کے حال احوال یہ بھی جان سکتے ہیں کا یا ترنگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تخدیر دیکھی سوال یہ ہے کہ اللہ کی جو کتاب ہے دین کا جو سورس ہے قرآن مجید بہت کٹیگوریکلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ولی اور ولایت کا کوئی تصور کوئی انسٹیٹیوشن اس کی کوئی فکری بنیاد کیا آپ کے چالیس پچاس سال کے اللہ کی کتاب کے مطالعے میں سامنے آسا کی میں نے تو یہ جو تصور آپ نے بیان کیا ہے اسی میں آنکھ کھولی تھی اپنے والد سے جو سب سے پہلے دین کی باتیں سنی وہ اولیائی کے حوالے سے سنی اس سے پہلے بھی میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ میرے والد کو بھی اس کا بہت شوق تھا اور میرا بھی چونکہ عدبی رجحان تھا تو صوفیہ کی شائری سب سے پہلے میرے لیے ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریع طبع کا ذریعہ بھی بنی فہم و فکر کا ذریعہ بھی بنی ذہنی تشکیل کا ذریعہ بھی بنی اور میرے لیے اولین علم اور ہدایت بھی وہی تھی میں نے اپنی زندگی یہاں سے شروع کی تھی اس کے بعد بھی بہت اشتگال رہا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ شیخ اتار کی تذکرہ تو لولیہ میں سکول کے زبانے میں اسی شوق سے پڑھتا اور والد کو پڑھ کے سناتا تھا جیسے اب برسوں سے قرآن کے ساتھ تعلق ہیں وہ جو واقعات اس میں بیان ہوتے ہیں جس طرح کی چیزیں اس میں نمائع کی جاتی ہیں وہ گویا شب و روز کی چیزیں تھیں میری پیدائی تعلیم بھی جب ہوئی اور خاص طور پر دینی علوم کی تعلیم عربی کی فارسی کی تو اس میں ہمارے گھر سے کوئی چند گھر چھوڑ کر وہ مدرسہ تھا جو مولانا عبد طاہر پحمد نقشمن صاحب نے قائم کر رکھا ہوا تھا بریلوی مدرسہ فکر کے وہ ہمارے علاقے میں بڑے علماء میں سے تھے انہی کے پیچھے سب سے پہلے جمعہ پڑھے انہی کی تقریریں سنیں یعنی جو دین کا تعرف پہلے ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن کی محبت غیر معمولی ہوتی ہے وہ اسی نکتہ نظر سے ہوا تو اس کے ساتھ کوئی میں اناد لے کے پیدا نہیں ہوا لیکن مختصر کر رہا ہوں بات کو جب شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ وقت آیا کہ قرآن مجید سے تعرف ہوا اور یہ بات بالوم ہوئی کہ دین میں یہی کتاب فیصلہ کن ہے یعنی مجھے اپنا کوئی فلسفہ بیان کرنا ہے میں اپنا کوئی مابادت تبیات کا تصور قائم کرنا چاہتا ہوں میں عرستو افلاتون کی طرح کوئی دنیا بنانا چاہتا ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں سائنس میں تحقیقات کروں میں ذروں کا دل چیر کے دیکھوں لیکن اگر میں دین کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہ تیہ ہونا چاہیے نا کہ اس میں قرآن کی کیا حصیت ہے تو جب قرآن مجید کو اس زاویہ نظر سے پڑا اور میں آپ سے پوری سچائی سے ارز کرتا ہوں کہ اس زاویہ نظر سے پڑھنے کی پدا اس وقت ہوئی جب میرے جلیر القدر استاز امام امین احسن اسلائی سے انیس سو تحتر میں سیونٹی تھیری میں میری پہلی مناقات ہوئی پندرہ دن تک ان سے استفادے کے بعد جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب قرآن کے لئے خاص ہو جاؤں گا تو یہ پہلی مرتبہ مجھ پر واضح ہوا کہ قرآن کی دین میں حیثیت کیا ہے یعنی وہ حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو دی ہے آپ کے پاس دو راستے ہیں نا آپ اپنے طور پر کوئی دین بنانا چاہتے ہیں آپ کوئی فلسفہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں تو دیانتداری کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو اپنے فلسفے اور اپنے ایجاد کردہ دین کی حیثیت سے پیش کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں اس کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن ہے اور قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ دین سے متعلق حتمی حجت صرف اسی کو حاصل ہے قرآن مجید کا یہ پہلو ہے جس کو ہمارے ہم بہت کم لوگوں نے سمجھا جانا وہ مذہبی چیزوں میں سے یا مذہبی کتابوں میں سے کتاب کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں یعنی زبور بھی اللہ کی کتاب تھی تورات بھی اللہ کی کتاب تھی لیکن اس وقت قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ وہ دین کے تمام معاملات میں اللہ کی اتاری ہوئی میزان ہے اللہ اللذی انظر الكتاب والمیزان یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں اللہ نے یہ کتاب نہیں اتاری ایک ترازو اتار دی ہے ایک کسوٹی اتار دی ہے ایک میزان اتار دی ہے کیوں اتاری ہے؟ لِيَكُومَ النَّاس بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ دین کے معاملے میں کسی غلطی میں نہ پڑیں کوئی انحراف نہ اختیار کریں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے صحیح بات پر قائم ہو جائے اسی طرح یہ بیان فرمایا سورہ بکرہ میں کہ لوگوں کے مابین دین کے بارے میں دین کو سمجھنے میں دین کی تعبیر میں دینی تصورات کی تعین میں اختلافات ہوئے تو ہم نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام جو حیثیت دی گئی تھی کہ اللہ کی وحی ان پر آئی دین انہیں بتا دیا گیا یہ کافی تھا یعنی انسانوں کے لئے ایک روایت بن گئی تھی انسان کی فطرت میں جو دین ودیت کیا گیا ہے اور پیغمبری کو جو ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام کو دی جانے والی ہدایت کے بعد پوری ہو گئی تھی لوگ اگر اختلاف نہ کرتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی تو فرمایا کہ لوگ اس دین پر قائم رہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں ملا یعنی انسانی فطرت اور نبوت دونوں کے امتزاج سے جو حقیقت ان کو دی گئی اسی پر قائم رہے لمبے عرصے تک اس کے بعد فرمایا کہ اختلافات ہوئے اور جب اختلافات ہوئے تو فرمایا اس کے بعد ہم نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا اس پر پھر بتایا کہ نبی کیا کرنے آتے تھے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کتاب نازل کی کتاب کس کی یہ نازل کی لیحکم بین الناس فی مختلفو فی تاکہ دین کے معاملے میں جو اختلافات کیے جارہے ہیں ان کا فیصلہ سنالے ہیں تو یہ حقیقت جب مجھ پر واضح ہو گئی تو پھر بہت بے رحمانہ طریقے سے میں نے ساری مذہبی روایت کو خواہ وہ یہود کی ہو خواہ وہ مسیحیوں کی ہو خواہ وہ کوئی قدیم علم کلام ہو وہ جدید علم کلام ہو وہ ہمارے ہاں کی روایتیں ہوں ہمارے مذہبی افکار ہوں ہماری فقہ ہو یہ سب چیزیں پھر ظاہر آئے کہ میں لیے ناگزیر ہو گیا کہ میں اس کو قرآن مجید پر رکھ کر دیکھوں معافی چنانچہ اب سب سن تحتر سے لے کے حساب کر لیجئے کتنا عرصہ اس میں سرف ہوا ہے یہ سارا عرصہ میں نے اسی میں گزارا ہے اب میں اس پس منظر کو واضح کرنے کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے پورے قرآن مجید کو بار بار پڑا ہے بار بار دیکھا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی تفسیر کی ہے پورے قرآن کی جو پانچ مجلدات میں شائع ہو چکی ہے البیان کے نام سے پورا قرآن ولایت کے اس تصور سے بالکل خالی ہے یعنی کسی جگہ اس کا کوئی شائع بھی آپ کو نظر نہیں آتا قرآن میں ولی کا لفظ اس معنی میں استعمالی نہیں ہوا اس معنی میں اس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ ایمان والوں کی ایک عام صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ کارساز کے بانی اللہ بندوں کا کارساز ہے اور بندوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اللہ کے دوستوں کے طور پر اور یہ سب کے لئے ایک عام لفظ ہے یعنی اس میں کسی مرتبے کسی منصب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے قرآن مراتب اور مناسب کو الگ سے بیان کرتا ہے یہ اس کی استلاحی نہیں ہے سرے سے یہ بہت باد کی ایجاد ہے اور اس کے نتیجے میں ایک پرلل متوازی نظام کھڑا ہوا ہے ہمارے دین میں یعنی ایسے لوگوں کے ذریعے سے یہ نظام کھڑا ہوا ہے جنہوں نے باقاعدہ اس کو ایک منصب بنایا یہ منصب کیسے حاصل ہوتا ہے اس کی اپنی ایک شریعت تصنیف کی جس کو طریقت کہا جاتا ہے اس کے تحت باقاعدہ جس طرح ہمارے ہاں انعظم انبیاء ہیں رسول ہیں نبی ہیں اسی طرح ایک پوری حیرار کی قائمتی ہے جس میں اوتاد ہیں نجبان ہیں غوث ہیں کتب ہیں کتب الاقتاب ہیں یہ ایک پوری دنیا ہے قرآن مجید اس بنیادی تصور یعنی ولایت سے خالی ہے یہ اجنبی باتیں ہیں اس کے لئے کسی جگہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ کوئی منصب بھی نہیں ہے سرے سے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہو میں نے اپنی کتاب میزان میں اخلاقیات کے زیل میں ایک باب باندھا ہے کہ اخلاقیات کا ایک تو ہے نا عمومی احساس جس میں دنیا کے سارے لوگ شریک ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ دین ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کو اس کے منتحہ تک پہنچاتا ہے دین میں آدر شنسبلین یہی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اسی حقیقت کا بیان ہے تو یہ جو دین ہے یہ آخری درجے میں ہمارے اندر کیا صفات پیدا کرنا چاہتا ہے وہ میں نے سورہ احضاب آپ کے حوالے سے ایک آیت نقل کی ہے پھر اس کو بیان کیا ہے کئی صفات میں ان ساری صفات کو آپ پڑھ لیں کوئی شائبہ بھی آپ کو اس کا نظر نہیں آئے وہ کمال ہے آخری درجے کا جو کمال قرآن نے بیان کیا ہے اس میں کیا صفات ہونی چاہیئے وہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں نہ کوئی مراقبے ہیں نہ کوئی چلے ہیں نہ کوئی ریاستے ہیں نہ کوئی روحانی مکاشفات ہیں کوئی چیز نہیں ہے وہ عمل کا اظہار ہے اسلام میں ہوتا ہے عیبان میں ہوتا ہے روزے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہوتا ہے اخلاقی حدود کی پاسداری میں ہوتا ہے اس کو آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں جہاں قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ آخرت سے متعلق ہے مثلا بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی خزن کوئی غم نہیں ہوگا کہاں نہیں ہوگا ہر جگہ نکال کے دیکھئے قیامت میں اس دنیا میں تو اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی غم زدہ ہوئے ہیں خوف میں رہے ہیں قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کس کس نوعیت کی بات رہی ہے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ یہ تکلیفیں یہ مسئیبتیں اس طرح کے غم یہ سب ان کے امتحان کے لئے ان پر آئے باقاعدہ بیان کی ہے اس بات کو جو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ لا خوفون علیہم ولاہم یا ذنون یہ جنت کی تعبیر ہے کہ جس وقت تم میری بارگاہ میں حاضر ہوگے تو یہ سارے غم ختم ہو جائیں گے اور یہ سارے اندیشیں ختم ہو جائیں گے ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کر دنیا میں لائے گیا قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو وہ بالکل واضح تصویر اس کی بیان کر دیتا ہے تو وہ صفات ہیں جو بیان ہوئی ہیں اس کے بعد یہ بات کہ اللہ کا قرب حاصل ہو فرمایا کہ اس کا ظہور بھی قیامت میں ہوگا اولائق المقربون یہ قیامت میں یہاں کے عامال کے نتیجے میں سابقون کو ملنے والا درجہ ہے وہاں ملے گا یعنی یہاں کوئی خدا کے تخت کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا اس دنیا میں بڑے ہو یا چھوٹے عارف ہو یا عامی سب سے جس چیز کا تقاضی ہے وہ ایمان بالغیب ہے ایمان بالغیب کا مطلب اندہ ایمان نہیں ہوتا یعنی اکل کی بنیاد پر ماننا بن دیکھے ماننا ایمان بالغیب میں بے ذرفیت کی ہے غیب میں رہتے ہوئے ماننا یہاں شہود جس کو کہتے ہیں نا کہ صدقین کو مشاہدہ ہو جاتا ہے حقائق کھل جاتے ہیں روحانی مراتب ہو جاتے ہیں یہ قرآن کے پورے فلسفے کے خلاف ایمان بالغیب پر رکھی ہے اور یہ بات کہ اس دنیا میں جو ہم نیکی کرتے ہیں خیر کرتے ہیں اس کے بھی اگر کوئی مراتب کے نام قرآن نے دیئے ہیں تو وہ کیا ہیں وہ یہ نہیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں نہ غوث نہ کتب نہ داتا نہ غریب نواز نہ روحانیت کے مراتب پانے والے یہ سب چیزیں قرآن مجید کے لئے بالکل اجنبی ہیں آپ دیکھئے اس نے کیا کہا اولائق آپ پہلے وہاں پر آپ دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھئی راہ کی ہدایت بخش سراط اللذین انعمت علیہم کن کی راہ جن پر تیرا انام ہوا اس کو آگے بیان کیا ہے اولائق ما اللذین انعم اللہ علیہم اللہ تعالیٰ نے جن پر انام کیا میرے بندے کیا کریں مراقبہ کریں ریاضت کریں رہبانیت اختیار کریں تپسیہ کریں کہیں جا کر بیٹھیں دونی رمائیں دنیا چھوڑیں کچھ نہیں کہا مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کریں اپنی زندگی میں ان کا حکم مانے اس میں بھی دیکھی حکم مانے کے الفاظ استعمال کیے یعنی اللہ کی ہدایت اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اسی کو اسلام کرتے ہیں یہ بیان کر کے کہا جو لوگ یہ کریں گے وہ قیامت میں کن کے ساتھ اٹھیں گے اولائے کا مَا اللَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَحْمُ وہی عَنَمَا جو وہاں ہے عَنْعَمْتَ استعمال کیا جن پر اللہ نے انام کیا یعنی اللہ کی نعمت جو انسان کو ملتی ہے اس کے نتیجے میں وہ مرتبے کیا ہیں جو ملتے ہیں وہ غوث ہیں وہ قطب ہیں وہ اعتاد ہیں وہ عبدال ہیں قرآن خالی ہے ان سب چیزوں سے وہ کہتا ہے وہ مرتبے کیا ہیں وہ کیا ہیں وہ ایک نبی تھے مَا نَبِین دوسرے کون ہیں صدیقین یعنی نبیوں کی تصدیق کرنے والے اپنے علم و عمل میں صداقت سے زندگی بسر کرنے والے اور اس کا ظہور صحابہ اکرام کی جماعت میں کیسے ہوا کہ سب صدیقین ہیں اور سیدنا عبو بکر اس صدیق لیکن یہ وہی لفظ استعمال کیا ہے دوسرے کیا شہدہ یعنی اللہ کے دین کی گوائی دینے والے اپنی زندگی سے گوائی دینا اپنے علم سے گوائی دینا اپنے عمل سے گوائی دینا اور یہاں تک کہ اگر جان دینی پڑ جائے تو جان دے کے گوائی دینا تو یہ منصب بیان کیا اور تیسرا کیا ہے نبیوں کے بعد اگر کہیں تو چوتھا اور ان کے بغیر کہیں تو تیسرا صالحی نیک لو عملیں صالح کرنے والے تو قرآن مجید کی تعبیریں یہ ہیں وہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں یعنی جب آپ ان سب تصورات کو لے کر قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو بالکل اگل کر پھینک دیتا ہے یہ ہمارے ہاں جو دیکھئے رہبانیت پر تفسرہ کیا ہے یہ فرمایا ہے کہ یہ رہبانیت ایک بدت ہے جو لوگوں نے ایجاد کی ہم نے کبھی یہ لوگوں پر فرض نہیں کی تھی ہم نے تو لوگوں سے صرف ایک بات کا تقاضہ کیا تھا اللہ ابتغار ازوان اللہ کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے اچھا عمل کریں اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ بسر کریں واضح کر دیا بالکل اور یہ کہا کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے نہ اس دین میں اس طرح کے کوئی تصورات ہیں ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو قرآن اس کی نفی کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ ایجادیں بندہ ہیں طبعہ زاد افسانیں لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں اللہ کے دین میں مراتب اگر کسی کے بیان کرنے ہوں تو کہیے کہ صدیق ہے کہیے کہ شہید ہے کہیے کہ صالح ہے یہی الفاظ ہیں جو قرآن نے اختیار کی ہے الفاظ معمولی چیز نہیں ہوتے الفاظ میں جب آپ تبدیلی کرتے ہیں یا استلاعہ میں تبدیلی کرتے ہیں آپ پورے تصور کو تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ ولایت کا انسٹیوشن جس میں پھر ختم ولایت کا منصب بھی پیدا ہو گیا جیسے ختم نبوت ہے معافی یہ سب طبعہ زاد افسانہ ہے اللہ کے دین میں نہ یہ کوئی مرتبہ ہے نہ اس کا کوئی کہیں ذکر ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے اس میں جو ایک دو روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان کے اوپر محدثین کی جریں پڑھ لیں بخاری کی وہ جو روایت ہے مشہور یا تقرب علیہ بن نوافل اس کے اوپر امام زہبی کی تنقید پڑھ لیں تو یہ سب چیزیں در حقیقت قرآن مجید کے لیے بلکل اجنبی چیزیں وہ پوری بات بیان کرتا ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ پوری بات بیان نہیں کرتا اس میں جو بہت بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مقاسد کے الفاظ قرآن سے لے لیے گئے ہیں یعنی وہ کہتا ہے احسان اختیار کرو احسان قرآن میں کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے وہ تو اسلام کے لیے لازمی شرط ہے یعنی خدا کو حاضر ناظر مان کر اللہ کے دین پر عمل کرنا اس کے بغیر عمل ہو کیسے سکتا ہے یہ کوئی اوپر کا مرتبہ نہیں ہے روایت میں جو الفاظ تھے ان کا ترجمہ غلط کیا گیا وہ الفاظ یہی بات پیان کر رہے تھے جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسے اللہ کی بندگی کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو کیا فرق ہوا وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی یہ احساس پیدا کرو اپنے اندر اور یہ احساس کیا ہے اس دو لفظوں میں ادا کی ہے تو خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے یعنی نماز پڑھتے ہو تو یہ خیال کر کے پڑھو کہ تمہارا خدا دیکھ رہا ہے چھدہ اتارنے کے لئے نہیں کسی سے نیکی کرو کوئی بلائی کا کام کرو دنیا میں کوئی خیر پھیلاؤ تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ سب کام کرو یہ سادہ بات تھی لیکن اس کو ایک مرتبہ بنا دیا گیا اور ایک نئی چیز داخل کر دیا تسکیہ نفس یہ لفظ قرآن سے لیا گیا اور کہا کہ اس کا طریقہ ہم بتائیں گے اس کے اس کے لئے ہم ایجاد کریں گے یہ ساری چیزیں درہا حالے کہ خدا کے پیغمبر کو جب یہ کتاب دی گئی قرآن مجید تو اس میں کہا کیا گیا کہ تسکیہ اس دین کا مقصد ہے اور اس کے لئے یہ دو کام کرنے وہ بتائیں ہیں اللہ تعالی نے یعنی جو قرآن مجید کی آیت تین جگہ ہائی ہے وہ اس میں یہ پوری بات بتائی گئی ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھیں یہ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ آپ کو نواز پڑھنی ہے کس لئے پڑھنی ہے اللہ کی یاد کے لئے پڑھنی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی یاد کا اس سے اور اچھا طریقہ موجود ہے زیادہ بہتر ہو جائے گی قرآن کو اسرار ہے کہ وہ مقصد بھی کہ کرے گا طریقہ بھی بتائے گا یہ پورا دین ہے تو اس وجہ سے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بہت معذرت کے ساتھ یہ بالکل بے بنیاد انسٹیوشن ہے یہ بالکل ایک متوازی انسٹیوشن ہے یہ دین کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے اس میں برائے راست رابطے کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں اس میں جو چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں جس کو آپ طریقت کہتے ہیں وہ کچھ نہیں مگر شریعت کے مقابل میں ایک پورا دین ہے اچھا ٹھیک اچھا غامدی صاحب ہم جس وقت دین کی بات کرتے ہیں اور بالعموم جب آپ مذہبی اپنی فکر کو پیش کرتے ہیں تو لوگ ایک پڑی شدت سے ایک اسرار کرتے ہیں کہ ایک غامدی صاحب کا تصور ہے دین کا اور ہم تو در حقیقت صحابہ کے فہم صحابہ کے تصور پر کھڑے ہوئے ہیں میں دوبارہ بالکل کٹیگوریکلی اس طرح میں نے قرآن کے بارے میں پوچھا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو پہلے مخاتبین آپ کے وہ ساتھی آپ کے وہ جیل قدر صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں اللہ نے یہ گواہی دیئے کہ نہ دین کو پہنچانے کے معاملے میں کوئی خیانت ہے اور اللہ ہم سے راضی ہے وہ جو اولین مخاتبین ہیں ان کا طرز عمل اس پورے تصور کے بارے میں جو ہمارے آپ کے ذکر اعلانیہ سے اور پھر قلب جاری ہوتا ہے اس کے بعد فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ کے مراحل یہ جو پورا نظام فکر ہے صحابہ کرام میں پھر میں کٹیگوریکلی سوال پوچھتا ہوں آپ سے کوئی ایسی شخصیت کوئی ایسا بزرگ جنہوں نے اللہ کے رسول کے رخصت ہو جانے کے بعد ان میں سے کسی ذریعے کو اپنایا ہو اور تقرب اللہ کے لیے یہ جو پیرلل چیز ہے اس کی کوئی تزدیق یا تصویب اتائیت کی میں نے جس طرح آپ سے ارس کیا کہ جب میں نے ایک تعلیم کی طور پر قرآن کو پڑھا اور قرآن مجید کے لفظ لفظ کو کھنگال کر دیکھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی ہے یہ رسول اللہ کی زندگی اور صحابہ کے لیے بھی بالکل اجنبی چیز ہے ان کے ہاں ان میں سے کوئی اسطلاح کبھی آپ نے دیکھا کہ استعمال ہوئی کوئی حدیث کے زخیرے میں کوئی آثار صحابہ کے زخیرے میں کبھی یہ اسطلاحات استعمال کی گئیں کبھی اس طرح کے واقعات ان کو پیش آئے کبھی اس طرح کی کرامتوں کا صدور ان سے ہوا کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی وہی تصور جو قرآن نے دیا ہے وہ اس کا بہترین نمونہ تھے اور ان کے حق میں قرآن کی شہادت ہے کہ کنتم خیر امتن وہ بہترین گروہ تھا جس کو اللہ تعالی نے دین کی شہادت کے لیے دنیا کے لیے مبوس کیا یہ بہت بڑا عزاز ہے جو قرآن مجید نے ان کے لیے بیان کیا ہے لیکن وہاں کیا ہے یعنی اللہ کی کتاب اور پیغمبر بس جو دین ان سے ملا اس کا وہ نمونہ ہے اور اس میں کیا ہے وہی چیزیں ہیں جو میں بارہا بیان کرتا ہوں یعنی عبادات ہیں اور ان میں بھی ہر سطح کے اوپر اس کا التزام ہے یعنی ایک بددو کی سطح پر بھی ہے امرو امرو امروکر کی سطح پر بھی ہے لیکن وہ چیز ایک ہی ہے یعنی اس میں کوئی فرق واقعہ نہیں ہوتا جو بھی زندگی ہے ان کی وہ اسی کا بہترین نمونہ ہے اسی لیے حضور نے یہ فرمایا بھی کہ اگر تم یہ کبھی فیصلہ کرنا چاہو تو یہ دیکھا کرو کہ ماں آنا علیہ وآسخابی میں اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا ہے تو اس میں کہیں یہ چیز نہیں ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفاء راشدین نے نظم سنبھالا ہے اب بڑے بڑے مسئلے پیش آئے ہیں ان کو جن میں انہوں نے بحثیں کی ہیں آج ان کی بعض آراء پر نقت کیا جاتا ہے لیکن وہ بالکل انسانی طریقے پر ہوا ہے یعنی نہ یہ کوئی روحانیت کے محافل نہ مجالس نہ اس طرح کی زندگی ان میں سے کوئی تجارت کر رہا ہے کوئی بازار میں بیٹھا ہوا ہے کوئی ریاست کے ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے کوئی مال کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے یعنی وہ دنیا ہی بالکل اور ہے اس سے بالکل مختلف ہے یہ تعبیریں یہ استلاحات کہیں بھی نہیں ہیں بعض ضعیف قسم کی روایتوں سے لوگ استدلال کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس موقع پر ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہی طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اور اس کے پورے فریم کو سامنے رکھ کر پیغمبر کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے اور صحابہ کرام کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے اس طرح کی کوئی چیز کسی مرحلے پر آپ کو نہیں ملتی اور یہ جو عام طور پر قصے یا ساریت الجبل اسی طرح نیل کے نام خط آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے کوئی حسیت نہیں ہے ان قصوں کے یعنی یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں جو بعد میں ضعیف جھوٹی روایتیں جو منصوب کر دی گئیں اور وہ بھی کوئی ایک آدھ بڑی مشکل سے جا کے اس طرح کا واقعہ تلاش کرتے ہیں یہاں پوری زندگی کا نقشہ ہی دوسرا ہے چنانچہ پھر یہ جو بزرگ حضرات ہیں خود ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے چنانچہ ایک بڑی ہستی ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ان کی عبارت میں نے نقل بھی کر دی ہوئی ہے انہوں نے جب یہ سوال اٹھایا کہ آخر کیا وجہ ہے یہ ایک طرف ہمارے مشاہخ ہیں اور ہمارے اولیاء ہیں جن سے تو کسی گناہ کا صدور نہیں ہوتا صحابہ اکرام سے وہ در غلطی بھی ہو جاتی ہے گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو اس کی پھر انہوں نے دلیل دی کہ اصل میں تو چونکہ دین کو پائے تکمیل تک پہنچنا تھا تو اس لیے صحابہ نے گناہ کر کے تکوینی طور پر دین کی تکمیل کا ذریعہ بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور وہاں مصرہ نقل کیا ہے کہ تو مشک ناز کر خون دوالم میری گردن پر تو مشک ناز کر خون دوالم میری گردن پر تو یہ افثانہ ترازی ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسی چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ یعنی آپ کے پاس دو راستے ہیں یا آپ اللہ کی کتاب کو دین کا ماخذ بنائیں گے اس کی بنیاد پر دین کی بات اس کی بنیاد پر کریں اللہ کی کتاب کو مرکز اور محور بنا کر پوری کتاب میں دیکھ لیں کسی جگہ یہ وہاں سے ایک ولی کا لفظ پڑھ لیا یہ دیکھا ہی نہیں کس معنی میں استعمال ہوا ہے کس سیاق میں استعمال ہوا ہے وہ چونکہ لفظ استعمال ہو گیا ہے یہ بالکل ایسی بات ہے جب میں نے لوگوں کو توجہ دلائی بیس سو پندرہ میں کہ یہ خلافت کوئی دینی استعلا نہیں ہے یہ تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور قرآن میں ان تین معنی میں استعمال ہوا ہے اسی طرح کا معاملہ اس لفظ کا ہے جس کو آپ ولی کہتے ہیں کوئی استعلا نہیں کوئی تعبیر نہیں قرآن مجید نے جس وقت یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ مراتب کیا انسان حاصل کرتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا بیان کی ہیں یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بڑا درجہ دیا اس کے بعد صدیقین ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں بس اور یہ سب آپ دیکھئے صدیقین آپ کے عمل کی تعبیر ہے نہ کسی روحانی مرتبے کی شہادت آپ کے عمل کی تعبیر ہے تو وہاں سارا کا سارا جو زور ہے وہ اس چیز پر ہے اور یہاں صورتحل کیا ہے یہاں یہ ہے کہ افلاق کی سہریں ہیں روحانی عالم کو فتح کرنا ہے اور اس میں ساری وہ بتلم اسی حیات ہے اسی کے افلاق ہیں جن میں گردش ہوتی ہے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کہاں سے کام پہنچ گئی تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ حقیقت ہے کہ نہ اللہ کی کتاب انہیں قبول کرتی ہے نہ پیغمبر کے ارشادات انہیں قبول کرتے ہیں اور نہ صحابہ اکرام پی زندگی نے قبول کرتی ہے ہم سب تین پہلوں پر میں مزید چاہتا ہوں ہم بات کر رہے ہیں اور بالکل فوکس کٹیگوریکلی ان کے اوپر قرآن مجید کی روشنی میں کہا ہی جاتا ہے کہ جب یہ ہمارے جلو قدر صوفیاں ہیں انہوں نے مذہب پر غور کیا تو غور کرنے کے نتیجے میں تین پہلوں ایک توحید ایک نبوت اور تیسرا دین کے اندر جو نظام فکر ہے جس کے ذریعے سے اب اللہ کے قریب ہوں گے ان میں جدوجہت کی کچھ مشکیں اور ریاضتیں تینوں کو میں لگ لینا چاہتا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ توحید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی توحید کے چار مراتب ہیں عام آدمی کی توحید منافق کی توحید متقلمین کی توحید اور اخص الخواس کی توحید اور اس کی پھر ایک توجی پیش کی جاتی ہے کہ بھائی یہ سب ضروریات آپ عملی زندگی میں جائیں تو پیدا ہوگی جب بحث پیدا ہوگی تو متقلم توحید بتائے گا منافقین ہوں گے تو ان کی ایک توحید ہوگی عام مسلمان کی توحید ہے لیکن خالص توحید کی یہ کٹیگرائزیشن کرنی پڑے گی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ توحید کی یہ کٹیگرائزیشن کیا اللہ کی کتاب قرآن مجید میں کسی مقام کسی جگہ پر ہوئی ہے اور عقلی طور پر کیا یہ قرآن کی روشنی میں کٹیگرائز کی جا سکتی ہے یہ توحید اللہ کی صفات کمال میں سے ایک صفت ہے آپ میری کتاب میزان میں دیکھئے وہاں میں نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس ایمان میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کس ہستی پر ایمان لارہے ہیں اس ہستی کی کیا ذات کا کوئی تعرف قرآن کراتا ہے نہیں کراتا بلکہ تنبیہ کرتا ہے کہ اس کی ذات تمہاری گرفت میں نہیں آسکتی اس کی ذات کے لیے کوئی تمثیل بھی موجود نہیں ہے کہ تم اس کا جنت کی چیزوں کی طرح تصور کر سکو لئی سا کمیس لے ہی شئے اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ اس کی صفات جمال کیا ہیں اس کی صفات جلال کیا ہیں اس کی صفات کمال کیا ہیں ان صفات کمال میں سے ایک صفت ہے اس کا واحد اور احد ہونا یقتہ ہونا یگانہ ہونا اس کو تعبیر کرتا ہے قرآن مجید لا الہ الا اللہ کے الفاظ میں تو یہ علوہیت کی توحید ہے بس پورے قرآن مجید میں دیکھ لیجئے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں یہ بحث کے منافق کا ایمان کیا ہوتا ہے یہ ایمان کی بحث ہے اس کا توحید سے کیا تعلق ہے یعنی جب میں نے اللہ کے دین کو مانا تو اگر میں نے دھوکہ دینے کے لیے مانا ہے تو یہ منافق کا ایمان ہوگا اگر میں نے دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کو سمجھ کر مانا ہے تو یہ ایک سچے صاحب ایمان کا ایمان ہوگا یہ بحث اگر کرنی ہے تو وہاں کریں اس کا اس صفت سے کیا تعلق ہے تو اس وجہ سے یہ توحید کیا ہے وہ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانا جائے گا اور پھر منفی طور پر بتا دیا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے یعنی اللہ کی ذات میں سے کسی کو قرار دینا اللہ کو کسی ذات میں سے قرار دینا اللہ تعالیٰ کے لیے خلق کو تنہا ماننا یہ توحید کا تقاضہ ہے اور عمر کو بھی لہٰذا خلق و عمر میں کسی کو شریک کرنا الہ لہو الخلق و العمر تو شرک کو منفی طور پر بتا دیا اور توحید کیا اللہ کی صفات کمال میں سے ایک صفت ہے وہ یکتہ اور یگانہ ہے آدھ ذات بہمتہ ہے تو یہ ہے اصل میں بس قرآن مجید کی توحید سادہ واضح اس میں یہ جتنی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں یہ توحید وجودی ہے اور اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں دانا چاہیے قرآن اس سے بالکل خالی ہے یہ اس کی بحث ہی نہیں ہے اللہ پر ایمان کے تقاضے کیا ہے یہ بحث ہی بالکل الگ ہے تو میں نے ان تقاضوں کو دین حق کے ذہل میں بیان کیا ہے یہ اگر بیان کرنے تھے تو وہاں بیان ہونے چاہیے تقاضے کیا ہیں اور وہ تقاضے بھی اللہ کی کتاب بتائے گی کیا ہے پوری کتاب میں شروع سے لے کے آخر تک کہیں پڑ جائیے کہیں یہ تقاضہ کیا گیا ہے کہ تم اگر یہ مانو گے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے تو یہ توحید کا کمال ہوگا کہاں کہا گیا ہے کس آیت میں کہا گیا ہے کہاں یہ بات بیان ہوئی ہے قرآن مجید ان تصورات سے بھی بالکل خالی ہے یہ معلوم نہیں ہے کیسے پیدا ہوئے معلوم ہے کیسے پیدا ہوئے یعنی میں اس کی تاریخ بتا سکتا ہوں آپ کو کیسے پیدا ہوئے یعنی ظاہر ہے ایک فلسفے کی ٹیڈیشن ہے جو قائم ہوئی یونان سے قائم ہوئی اسکندریہ سے ہوتی ہے فلاتونس میں ہاں پرورش پائی اس کے بعد وہ ہمارے ہاں داخل ہوئی مسیحی متکلمین نے اس کا پسمندر تخلیق کیا پھر بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اس کو سمجھا اور اس میں انہوں نے بھی کمال کی بعض چیزیں بیان کی وہ ان کی وہ مابادت طبیعت ہے جو ان کے تخیل کی کرشمہ سازی ہے اگر اس کو تخیل کی کرشمہ سازی کے طور پر بیان کریں تو میں بھی داد دوں گا لیکن وہ ہے کیا وہ شائری ہے حقائق وہ ہیں جو اللہ کی کتاب نے بیان کی ہے تو ایک بڑا شائر مثال کے طور پر جب ایک تخیل کا محل استوار کرتا ہے وہ اقبال نے کہایا نا کہ محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ و فارابی یعنی سینہ و فارابی بھی یہ فلسفی ہیں سینہ و فارابی بھی جب اپنے تخیل سے ایک ماورا دنیا بناتے ہیں تو وہ بھی بڑے کمال کی ہوتی ہے لیکن اس کا ماخص کیا ہے اس کا ماخص تخیل ہے ایک عالی تخیل رکھنے والا شائر ایک چیز تعمیر کر دیتا ہے آپ اس کے تلسم میں کھو کر رہ جاتے ہیں ایک فکشن رائٹر یہ کام کرتا ہے آپ ایک نوول پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے حقیقی دنیا آپ کے گرد تخلیق کر دی ہے تو فلسفے کی سطح پر بھی یہ کام ہوتا ہے فکر کی سطح پر بھی یہ ہوتا ہے یہ وہ کام ہے اور یہ اپنے آپ کو ایک زمانے میں بیان کر چکے اس کے بعد کھو کر کہیں دنیا میں ختم ہو گئے قرآن نے جو علم کا تصور پیدا کیا ہے وہ بھی ان کے تصور علم سے بالکل مختلف ہیں دوسرا پہلو جو ہم صاحب وہ ہے نبوت کا کہہ جاتا ہے کہ نبوت جو ہم صوفیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک مقام ہے پیغمبروں کو ملتا ہے وہ اختصاص کے ساتھ شریعت دے کے ملتا ہے لیکن ایک دوسرا سلسلہ ہے جس کا آغاز فیضانِ وجود سے ہوتا ہے انسان کے ہونے سے ہی جس طرح شہد کی مکھی کو اللہ الہام کرتا ہے اسی طرح یہ مقام جس طرح انبیاء کو ملتا ہے یہی مقام جو ہے وہ عام آدمی کو بھی ملتا ہے اور پھر اس میں ترقی پاتے پاتے ایک تصابی طور پر ایک وائٹ طریقے سے ایک آدمی اس مقربین کی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ جو تصورِ نبوت ہے اور اس کی جو توجیح پیش کی جاتی ہے اس کو قرآنِ مجید کسی مقام پر قبول کرتا ہے قرآنِ مجید نہ حدیث نہ صحابہِ کرام خود سوچیں کہ یہ جو نبوتِ عامہ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے یعنی یہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے کیا وجہ ہے وہ بڑی سادہ بات تھی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ ایک جبلی وحی ہوتی ہے وہ لفظ کا استعمال ہے یعنی وحی یا اللہ کی طرف سے رہنمائی یہ جبلی حیثیت سے بھی ہوتی ہے اس طرح دی طور پر بھی ہوتی ہے یعنی یہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کے راستے کھولے ہوئے ہیں وہ مسیحی ہوں وہ ہندو ہوں کوئی ہوں جس وقت انسان اس دنیا پر غور کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سائنس دانوں کو بھی بعض وقت ایک چیز سوچ جاتی ہے اس طرح کا مقاشفہ وہ مجھے دس مرتبہ ہوا ہو وہ کیا ہوتا ہے یعنی آپ کسی چیز پر غور کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اچانک معلوم ہوتا ہے کہ چیز آپ پر واضح ہو گئی ہوتا ہے اس دنیا میں اس کا کیا تعلق ہے جو وحی زیر بیعث ہے پیغمبروں کی وحی یا الہام پیغمبروں کا زیر بیعث ہے وہ اللہ کا کلام ہے مخاطبہ الہی ہے مخاطبہ الہی کی کوئی دوسری صورت اس دنیا میں موجود ہی نہیں وہ کبھی اقتصابی نہیں ہوتا یعنی اس کا اقتصاب کیا ہی نہیں جا سکتا یوں نہیں ہے کہ آپ جد و جود کریں گے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرتبے پر فائز کر دیں گے یہ منزل ہی نہیں ہے جو قرآن نے دکھائی نبوت محبت ربانی ہے وہ اس طرح ملتی ہے جس طرح کہ سیدنا موسیٰ کا واقعہ قرآن نے بیان کی ہے یعنی سردی کا موسم اعرات کا وقت ہے کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں ہے اچانک آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے تو یہ نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دیے جانے والا ایک منصب ہے یہ کوئی جد و جہد کر کے اتباع کر کے پیروی کر کے حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے یہ قرآن کے لئے بالکل اجنبی چیز ہے یہ کہ ایک تابع کی حسیت سے آپ کو نبوت ملے امتی کی حسیت سے نبوت ملے یہ کیا چیز ہوتی نبوت کا ایک ہی منصب ہے فرق صرف یہ ہے کہ بعض نبیوں کو نبی کی حسیت سے بھیجا جاتا ہے اور بعض کو رسالت کا منصب دیا جاتا ہے تو وہاں رسول اور نبی یعنی دونوں کے اندر اللہ کا مخاطبہ ہوتا ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے وہ وحی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا جو شہد کی مکھی کو وحی ہوتی ہے یا استراری طور پر انسان کو ہدایت ملتی ہے جس کو بیان کیا ہدائیناہ السبیل جس کو بیان کیا ہدائیناہ النجدین وہ کوئی محسوس کلام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا وہ عمرِ الٰہی ہے جو نازل ہوتا ہے اور اس کو بیان کیا قدر افہدہ اللہ تعالیٰ ایک اندازہ مقرر کرتے ہیں پھر انسان کو اس کی ہدایت پر ڈال دیتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی رہتی ہے لیکن وہ غیر محسوس ہوتی ہے اور اگر کسی موقع پر کوئی خواب یا رویہ دکھایا جاتا ہے تو اس کی نوعیت بھی ہوتی ہے کہ وہ تعبیر کا محتاج ہوتا ہے اس میں کوئی برائراث بات نہیں کی جاتی پیغمبروں کے رویہ کا معاملہ اب یہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نے ہمارے سامنے تصویر رکھی ہے وہ یہی تصویر ہے اب آدمی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے دین حاصل کرے گا تو بڑی سادہ بات ہے وہ یہ کہ جو تصور بھی آپ نے قائم کیا ہے آپ بتائیے اللہ نے اس کو کہاں بیان کیے تو یہ نبوتِ عامہ یہ ولایت یہ قرآنِ مجید میں کس جگہ بیان ہوئی ہیں قرآنِ مجید من البدایہ الاننہائیہ الحمد سے ناس تک ان تصورات سے بالکل خالی ہے وہاں نبوت کی ایک ہی صورت ہے اللہ کی مخاطبت اس منصب پر فائز کرنا اسی کے لیے وحی آتی ہے اور پیغمبروں کا یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر کے مہر لگا دی گئی ہے آخری سوال بلکل وہ یہ کہ ایک عام آدمی آپ کا یہ پوری بات جو قرآن اور سنت پر مشتمل ہے صحابہ اکرام کی زندگی کا نمونہ بلکل واضح ہے کہ دین کیا ہے اور اس کے متوازی ایک دوسرا نظام فکر ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ بلکل سمجھ میں آتی ہے بات ٹھیک ہو گیا لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اس راہ پہ جو لوگ چلتے ہیں ان سے پھر کرامات کا ظہور آسمانوں کی سیر غیب کے حوال یہ صلاحیتیں بھی ان کو مل جاتی ہیں کتابوں میں بھی لکھا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں آؤ تمہیں بھی ہم دکھا دیتے ہیں سیر کروا دیتے ہیں تو یہ سمجھنا ہے اس کو یہ اشتراب پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک غلط طریقہ ہے دین میں نہیں بیان ہوا تو پھر اس میں یہ کامیاب کیسے ہو جاتا ہے اس میں لوگوں کو یہ مراتب حاصل کیسے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور کرنے کے نتیجے میں آئین اسٹائن نے کیا کچھ کر ڈالا نیوٹن نے کیا کچھ کر ڈالا موجودہ دنیا میں کیا کیا گیا ہے تو آپ کے نفس کے اندر بھی ایک دنیا ہے اگر آپ اس سے رابطے کی مہارت پیدا کر لیں تو آپ بھی بڑے بڑے کمالات دکھا سکتے ہیں اس کا دین سے کیا تعلق وہ ایک بدھ لامہ بھی دکھا دے گا وہ ایک ہندو جوگی بھی دکھا دے گا وہ ایک عیسائی متقلم بھی دکھا دے گا آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کو ان سب کی داستانیں سنا دیتا ہوں یعنی ان کی تذکرہ تو اللہ علیہ ہم سے بھی بڑی ہے اور صدیوں پر محیط ہے تو اس سب کچھ کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات سے نہیں اللہ تعالیٰ کی بات وہی ہے جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دی ہے جو محمد الرسول اللہ نے بیان کر دی ہے جو صحابہ کی زندگی میں نمائع ہو گئی ہے دین جاننا ہے تو بس اس سے آگے کچھ نہیں اپنا کوئی فلسفہ بنانا ہے کہ اپنے فلسفے کے طور پر پیش کیجئے ہم ہیگن اور کانٹ کو بھی پڑھتے ہیں دیکارت کو بھی پڑھتے ہیں آپ کو بھی پڑھ لیں گے سن لیں گے لیکن یہ کہ اس کو دین کے نام پر پیش کریں گے تو پوسٹ بارٹم کر دیا جائے گا اس کا